اور کھان دان کو پوٹا دے دے کہ تدھے پیاری لگ رہی ہے بہو بالکل جیسا میں نے سوچا تھا بہو ایک کام کرنا نانا ماں جی آج کوئی کام نہیں آج تو صرف پالر واری کے ساتھ رہنا ہے ہم کو وہ کیا ہے نا پارٹی ہے ان کے دفتر میں تو بول رہی تھی چمکا لینا دماغ اب دماغ کس کا چمکتا ہے چہرہ ہی تا چمکتا ہے ہے نا ارے نہیں بہو وہ کیا ہے نا پڑے لکھے لوگ آتے ہیں آفیس میں اور تو تو پڑے لکھے ہیں نا بول رہی تھی تیری ماں کی گولڈ میڈل جیتا ہے ہاں ماں جی پر پڑھنے میں نہیں پتہ لنگڑی دار ہوئی تھی نا گاؤں کی بہار دوسری میں جیتا تھا ساتھ سر پر ہاتھ رکھ لیتی ہے کیا کہا لنگڑی دار ہرے یہ کیا مزاک ہے تو کتنا پڑی ہو تم بہو ماں جی دیکھو ساف اور سہی والا بول دوں یا وہ والا جو دیش کی منتری بولتے ہیں دیکھ بہو راج نیتی تو پڑھا نہیں سدھی سدھی بات کر میں رزا تو سنیے ماں جی دوسری ککشا میں پاس ہو گئی تھی لیکن تیسری کا ریزلٹ آنے سے پہلے پی لیا ہو گیا تھا آرہ تو ریزلٹ نہیں آیا پر پڑھائے تو کی تھی نا پرکشا تو دی تھی نا ہاں جی بلکل دی تھی سارے پیپر بھرے تھی وہ بھی ایکسٹرا پیج لے کر جانتی ہے نا سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے جس کو زیادہ آتا ہے نا اس کا ایک پیپر میں کچھ نہ ہوتا وہ چار چار پیپر بھرتا ہے سمجھیں نا آرہ ٹھیک ایسا بج گئے اب یہ بتاؤ کہ جو پیپر بھری تھی اس کو ٹیچر جہا چا ہوگا نا تو کتنا نمبر ملا تھا ماں جی بہی تو پھوٹی قسمت میری اسی سارے لگاؤں میں نا بار آگئی تھی سارے پیپر سکول کی چھپلے کی ساتھ بھائے گیا اور ہم لوگ اس ایک اکشاں میں دوبارہ پڑھے سمجھیں نا ساس ایریٹیٹ ہو جاتی ہے آرہ تو پھر سے پڑھے پر کتنا پڑھے کہاں تک پڑھے کہ بار کے پانی میں تمہاری پڑھائی بھی بہ گئی میری ارے ساس اما سب کی سب کی پڑھائی بہ گئی پورا اگاؤں ہی انپڑ رہ گیا ماں جی وہ تو بھلا ہو ہمارے چاچا کا جو ہم کو شہر لے آئے نہیں تو بیسی ہی رہ جاتے نا ہم بھی ارے نہیں رہ گئی تو کیا بن گئی ارے بہت اب سچ سچ بتا کتنی پڑھائی کی ہے ارے ساس اما کیسی بات کر رہے ہیں اتنا تو ہم پڑھائی نہ کرنے میں نہیں تھکی تھی جتنا آپ کو یہ بتانی میں تھکے کہ ہم نہیں پڑھے ہیں بلکل بھی وہ کیا کہتے ہیں آنگوٹھا چھاپ ہے ہم ساس سر پر ہاتھ رکھ لیتی ہے ارہ تو کیا ضرورت تھی سی اے کیا ہوا لڑکے سے شادی کرنے کی ارے ایم بی اے بھی کیا ہے میرا بیٹا اور تو انگوٹھا چھاپ ارے کیا ہو گیا یہ ارے کائی کرو رہی ہو ماجی اب ہم اور یہ تو ایک ہی ہے نا ایک ٹو ڈگری ہم رکھ لیں گی ایک ٹو وہ رکھ لیں گی ارے کسی کو کہاں پتہ چلی گا ہاں چلی اب وقت خراب نہ کری پارلر جانا ہے ہم کو چلی ہم ہاں ارے دو ڈگری ہے تو کیا محلک ہوتے تھے اور یہ انپرڈ ڈگری تو لے رہے گی لیکن نالج کا نسل آئے گی ارے میری انپرڈ ہے آنگ اٹھا چھاپ سنانا چل اب چھو پھر رونا شروع کر دے ارے کیا بات کریوں ما تم تو بول رہی تھی کہ گولڈ میڈل اسٹ ہے ہاں اہے نا لیکن لنگلی ٹانگ کے دوڑ میں گولڈ میڈل جیتا تھا ارے ایک بار شادی کے پہلے بات تو کر لیتا کیسی بات کریے ما میں نے زیادہ بات بھی نہیں کی کہ پڑھی لکھی ہے کیا بات کرنا بچار تو ملی جائیں گے ہاں پچھتا ہے ہوت کیا جب چیریا چک گئی کھی چلو جی شروع کرو زندگی اب ایک انگ اٹھا شاد کے ساتھ اب شام کو پارٹی میں دیکھو شاند رہنا چاہے جو بھی ہو تم موں نہیں کھولنا نہیں تو جانتی ہو نا کتنی انپڑ ہو یہ سب کو پتا چل جائے گا بیوی کو برا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی پارٹی میں کوئی کونسا اسے فیزکس کی فارمولا پوچھنے والا ہے اور گاؤں کی ہو تو کیا ہوا بات کرنا مجھے بھی آتا ہے لیکن کیا کری پتی کیا گیا سر آنکھوں پر اب وہاں لوگ آپس پہ بات کر رہے تھے دیکھ لینا چاول کی دام بڑھیں گی بارش خوب ہو یہ نا ساری فسل بیکار ہو گئی ہوگی دوسرا بھی کھیتی باری کو لے کر اپنا گیان دی رہا تھا ادھر ہماری انپڑ بہو کا تو من کر رہا تھا کہ سب کو بتاتے کی کیا پروسس ہوتا ہے کسی بھی اناج کو اگانے کا کتنا تاپمان کتنا پانی اور کیسی کیر کرنی چاہیے لیکن کیا کریں سامنے کھڑا ہوتا ہے پتی جس کا آدیش ہوتا ہے کہ بھائی مون نہیں کھلنا چاہیے تب ہی ایک بول پڑتا ہے ارے روی تم تو بہت انٹیلیجنٹ ہو دو دو ڈگری کر رکھیے تمہیں بتاؤ کیا ہے ماملہ فصلوں کا چھاول مہنگا ہونے والا ہے کیا پتی کے تو پسینے چھوٹے لگتے ہیں تب ہی بی بی بول پڑتی ہے وہ کیا ہے نا یہ چھوٹے موٹے مدد تو میں ہی بات کر لیتی ہوں اور سمجھا دیتی ہوں اس میں ان کے ڈگری کو کیوں پریشان کرنا کیوں جی تمہیں کہا تھا نا شمت رینا اچھو جی تو آپ کو ہے سمجھ دیش کے تاپ مان ورشا کا ریشو فصلوں کی قولیٹی ان بارے میں ہے پتی کو تو شرم آ جاتی ہے کہ آج اس کی بے عزتی ہونی تیہ ہے لیکن گاہ کے پریوش میں پلی بڑی ہماری انپڑ بہو وہاں کھڑے لوگوں کو فصلوں کی کھیتی کسانی کا ایسا ایسا پارٹ پڑھا دیتی ہے کہ سبھی دانتوں تلے انگلی دبا لیتے ہیں یور مانگا آج کے زمانے میں عورتے جہاں لپسٹک بندی کی ہی باتیں کرتی ہیں وہاں تمہاری بی بی واہ جی واہ روی ایک نمبر بی بی لائے ہو سچی بابی جی مانگے آپ کو دیسے مجھے نان لپسٹک بندی کا بھی گیان ہے لیکن یہ غلط ہے کہ آج کل کی عورتوں کو آپ ایسا کہیں کچن میں کھانا بنانا بھی کسی سائن سے کم نہیں ہے کیسے مسالے کیسا نمک کتنا گیس کی فریم یہ سب نا تجوربے سے آتا ہے کیوں جی بی بی سب کے ساتھ گھل مل گئی اس کی باتیں سب ہی کو ہسا رہی تھی بڑی بڑی پڑی لکھی اوچھے پدو پر بیٹھی عورتیں انپڑ بی بی سے کھانا منانے کی گھر سکھ رہی تھی تو کوئی اس کے ہاتھ سے سلے کپڑے کی تاریف پتی سب دیکھ رہا تھا پارٹی ختم ہوتی ہے اور سب گھر کی اور نکلتے ہیں کی مجھے ماف کر دیجئے آپ کے بولنے کے بعد بھی میں شان نہیں رہ پائی وہ کیا ہے نا کوئی آپ کو نیچا دکھا ہے یہ میں نہیں دیکھ سکتی پتی بی بی کے اور دیکھتا ہے اور مسکرہ دیتا ہے کیا ہو گیا جی کچھ تو بولیے کچھ نہیں یہ کس سے کہا کہ انپڑ بیقتی کچھ نہیں جانتا جیون سے بڑا کوئی کلاس نہیں ہے یہ وہ کلاس ہے جہاں سب کچھ سکھا جا سکتا ہے بس ضرورت ہے آنکھ اور کان کھلے رکھنے کی یہ تو سچ کہا جی آپ نے دونوں گھر آ جاتے ہیں گھر میں ساز دونوں کا انتظار کر رہی تھی آرے آ گئے تم لوگ کیا ہوا پارٹی میں ناک تو نہیں کتی پتی کچھ کہتا کہ بی 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 بول پرتی ہے ناک نانا ما جی میں نے نہیں کٹنے دی ہا ما بسے میرے کاران تو کٹی جاتی لیکن اس نے بچا لیا بسے ماں تو کیوں جگری اتنی دیر تک پجھے تو بہت نیند آ رہی ہے پیچھے چلا سو رہا ہے کہ ماں آرے رک جا وہ کیا ہے نا میرے پیر کی ہٹی میں درد ہو رہا ہے سرہ یہ دوائی تو دیکھ کون سی کھانی ہے میں دیکھ دیتی ہوں ماں جی لائیے آپ سو جائیے آرے نانا گوارہ تو ایک نمبر کی تجھ سے میں کبھی نہ دوائی نکلواؤں لا جانے کون سی دوائی دیتے گی رہنے دے بہو کو ساز کی بات کا برا لگتا ہے وہ کمرے میں چلی جاتی ہے بیٹا نیند میں ہی ماں کو غلط دوائی دے دیتا ہے پھر آدھی رات کو ماں کے رونے کی آواز آتی ہے آرے نا جانے کون سی دوائی دیتی آرے ماں بیٹا تو ماں کے رونے دھونے پر نہیں جھگتا لیکن بہو بھاگ کر ساز کے پاس جاتی ہے کیا ہو گیا ماں جی کیا ہو آپ کو ارے نا جانے کون سی دوائی دے گیا تھا میرا تو پہر ہی نہیں چل رہا باتھروم جانا تھا لیکن دیکھ کیا ہو گیا بہو ساز کو باتھروم لے جاتی ہے ساز واپس آتی ہے ماں جی کیا یہ والی دوائی انہوں نے آپ کو دی تھی آہ یہی تھی پر ماں جی یہ تو غلط دوا ہے صحیح دوا یہ ہے وہ کیا ہے نا گھر میں پاپا ماں کو میں ہی دوائی دیتی تھی خیر رکی بہو جلدی سے گرم بانے لے کر آتی ہے اور اپنے دیسی علاج سے ساز کا پیر ٹھیک کر دیتی ہے ماں جی اپنا آپ سو جائی صبح تک آپ کا پیر ٹھیک ہو جائے گا بولیے تو میں یہی سو جاؤں آہ بہو اس بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں چار کلاس کیا پڑھ لیا ہے خود کو کہیں کا ڈاکٹر سمجھ رہا ہے بہو ساز کے پاس ہی سو جاتی ہے صبح بہو کی نین دیر سے کھلتی ہے پاس میں ساز کو نہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ ساز کو دیکھنے باہر جاتی ہے تو پتی اور ساز بیٹھ کر چائے پی رہے تھے مان گئے بھئی کیا بہو آئی ہم لوگوں کے گھر کہنے کو گوار ایک بھی کلاس نہیں پڑھی لیکن جیون کا تجربہ اتنا کہ کیا ڈاکٹر کیا انجینئر بہو دور سے دونوں کی بات سن کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ آنپڑ بہو نہیں سمجھ دار بہو بن جاتی ہے